السلام علیکم پردیشیوں کے لیے میں یہ ایک ساتھ نیو شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کو ساتھ میں دکھا رہتا ہوں میں اس میں بھائی اگر کسی بھائی کا اکامہ ایکسپیر ہے حروب ہے یا وہ مطلوب ہے خدا نہ خواستہ یا کمپنی وغیرہ سے اگر آپ بھاگے ہوئے ہیں باہر کام کیے جا رہے ہیں یا بھائی آپ اپنا اکامہ اپنے کفیل کے ساتھ اگریمنٹ وغیرہ کیا ہوا تھا اور آپ کا اگریمنٹ چڑھ رہے ہیں آپ کے پاس اکامہ بھی وی ویلڈ ہے اور آپ با کون کفیل کے زملے میں رہ کے ڈیپورٹ کیے جا سکتے ہیں جب آپ کا شورتہ پکڑے گا اگر آپ کا سائقہ سامل منظری ہار سے مہنہ ہے اور خاص کر آپ کا کفیل جدہ کو اور آپ کا کام کہیں اور کر رہے ہیں یا کفیل کہیں اور کر آپ کام جدہ میں یا کسی اور شہر میں کر رہے ہیں ہاں جو اب بڑے مہنے ہوتے ہیں جیسا کہ عامل سائقہ مومی شاہنات دہنات ایسے مہنے عامل بننا وغیرہ یہ جو مہنے ہیں نا بھائی یہ ان کی صورت میں اگر آپ کا کسی فردی مس تسے کے انڈر ہی کیوں نہیں ہے جن کا اکامہ سستے بھی بنتا ہے تو پھر بھی آپ کو شورتہ اگر کسی اور شہر میں بھی آپ کو چک کرے گا آپ کا اکامہ وغیرہ اکامہ وغیرہ آپ کا ویلڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو چھوڑے گا کوئی بات نہیں کرے گا باغی چھوٹے مہنوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے ہاں جو بندے یہ مثال کے طور پر اکامہ ایکس پائر کی صورت میں ڈیپورٹ ہو گئے وہی شورتہوں کو پکڑے ڈیپورٹ کر دے مدون کفیل کی زمبرے میں رہ کر ڈیپورٹ کر دے سفارہ سوڈ پر آؤٹ پاس بنا کر چلے گئے سفارہ سے خروج لگوا کر چلے گئے کامہ ایکس پائر والے حروب کی صورت میں پکڑے گئے ڈیپورٹ ہو گئے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بھی بھائی وہ جب بھی آپ نے سعودیہ دوبارہ ایسے بندوں نے آنا ہے تو یا اگر آپ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آپ کی آنے والے دنوں میں ایسی صلاح ہے کہ میں سفارہ سوڈ پاس بنا کر یہاں جیل کے رستے ڈیپور ہو جاؤں گھار جانا چاہتا ہوں تو دیکھیں آپ دوبارہ جب سعودیہ میں آئیں گے جب بھی دوبارہ آپ آئیں تو آپ عمرہ ویزر ورک کسی بھی ویزر کے طور پر جب بھی سعودیہ میں آنا ہے آپ نے تو آپ نے بھائی پہلے اپنا مرحل پیپر ضرور چکروا لینا ہے اس سے یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ بھائی آپ ابھی سعودیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے بھائی کہ اکثر بندے بھائی لاکھوں روپے ل اگادتیں ویزر کے اوپر اور بعد میں مسرہ کے نکلتا ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر روک لیا اور لاکھوں کا نقصان کیا وہ جی فنگر ہے جی مرحلہ ہے سعودی ریبیا میں ممنوع دخول ہے تو وہ چیک نہیں کیا ہوتا ہے پہلے اس لیے ویٹس اپ نمبر آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں اگر آپ نے مزید اس کے مطلق کو انفرمیشن لینی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں نیوز کی طرف سب سے پہلے تو بھائی آپ کو میں ایک چیز بڑی کر کے دکھ پچھلے ساتھ دنوں میں تئیس ہزار چالیس بندہ گرفتار ہوا ہے سعودی ریبیا میں ابھی تئیس ہزار چالیس بندہ گرفتار ہوا ہے یہ کون سے ہیں ابھی آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں نیچے فرسٹ نمبر کے اوپر لکھا ہوا ہے مخالفہ نظام الاکامہ ٹھیک ہے جن کے اکامے ایکسپائر تھے ان کی دادکتی ہیں بارہ ہزار نو سو اکاون جی بھائی تقریباً تیرہ ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے جن کے اکامے ایکسپائر تھے صرف پچھلے ساتھ دنوں میں آپ اچھی سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنے ہزاروں کی تداد میں دنیا کے اکامے ایکسپائر ہے ہاں اس کے آگے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود غیرکونی طریقے سے انٹر یا نکلتے ہوئے جو گرفتار ہوتے ہیں ان کی تداد ہے بھائی چھے ہزار پانچ سو بانوے تقریباً چھہ سر سو بندہ اس کے آگے ہم بات کرلیں مخالفہ نظام العمل یہ ہے جی تقریباً پین تیس سو بندہ تین ہزار چار سو ستاون یہ وہ بندے ہیں جو کفیر کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اگریمنٹ کیا ہوئے اور باہر کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں یا کمپنی مساسے سے بھاگ کر باہر کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں حالانکہ آپ کو چاہیے اگر کمپنی مساسہ آپ کا خروچ چھٹی یا اکامہ نہیں لگا رکھا ہے تو اس صورت میں مقتل عمل کا روح کریں کمپنی کے اوپر بھائی کیس کریں اس کے بعد باہر باہر کام کریں اگر ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پر جو دکھا رہا ہوں بڑی کر کے وہ اجی ترحیل یعنی کہ ڈ پچھلے سات دنوں میں ڈی پوٹ کیا گیا ہے بانے میں سو بندہ جی آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں ابھی کتنی دنیا کے اقام میں ایکسپائر ہیں حروب ہے کیا کیا مسئلے چلتے ہیں تو سعودیہ کا نیو ویزا لینے سے پہلے پیپرزور چک کروائیے گا اور جو نیو ویزا لینا چاہتے ہیں پہلی بار سعودیہ کا وہ بھائی کسی اچھے کفیل کا کسی اچھے ایجنٹ سے مل کا ویزا لیجیے گا